لوگوں نے ایک دفعہ حضرت عبراہیم عدم بلقی سے سوال کیا کیا وجہ ہے اللہ ہماری تمہاری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی عطاعت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے قرآن کریم پڑھ سکتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے جانتے ہو جنت عطاعت کرنے والوں کے لئے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے جانتے ہو دوزخ گناہگاروں کے لئے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہوئے دور نہیں بھاگتے خویش وہ اکارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے موت کو برحق جانتے ہو مگر آقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو ناکام لوگوں کی پہچان ہر وقت اعتراض کرتے ہیں ہر معاملے میں خود کو حق دار سمجھتے ہیں ان کی خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں تبدیلی سے ڈرتے ہیں چاہے کہ اندر کی ہو یا باہر کی اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں یعنی خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں دوسروں سے علم چھپاتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں